السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے اس طرح سے مانگو جیسے کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہ کیسے وہ لگ لپٹ کر اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا جب تک اسے کچھ مل نہ جائے تو کم از کم کم از کم ایک فقیر کی طرح بن کر اللہ سے ہم مانگیں تو وہ تو خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں اور میں جہاں بھی تم ہوتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان کے ہاں یہ تحریر لکھی ہوئی تھی اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کو ہمارے دل کے اچھے برے خیالات کا علم ہے اللہ تعالی یہاں موجود ہے تو دوستو ایک صاحب جو صاحب سروت تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں گھر آیا اور اپنے جو معمولات ہیں ان سے فارغ ہو کر بستر پر جا لیٹا سونے کے لیے تو کہتے ہیں کہ عموماً مجھے نیند جلدی آ جایا کرتی تھی لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی ایک طرف کروٹ بدلتا ہوں دوسری طرف کروٹ بدلتا ہوں عجیب سی بے چینی سی ہے نیند ہی نہیں آ رہی تو کہتے ہیں اسی میں کافی گھنٹا دو گھنٹے گزر گئے پھر دل میں اچانک خیال آیا کہ چلو ذرا ایسے باہر جو ہے گھر سے باہر نکل کے ذرا گھوم پھر لوں تو کہتے ہیں میں ایسے گھر سے باہر نکلا تو چلتے 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 قریبی محلے کی یا کالونی کی مسجد تھی تو اس مسجد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں مانگی جا رہے ہیں رو رو کے مانگی جا رہے ہیں کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہو گیا اور جا کے اس کی دعائیں سننے لگا تو اس کی فوری حاجات تھیں جس کے لئے اسے ایک اچھی خاصی رقم چاہیے تھی بس رو کے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ بس مجھے تو آپ نے دینا ہے میں کس کے پاس جاؤں کہاں حیات پھیلاؤں جس کے پاس بھی جاؤں گا وہ نہیں دے گا مجھے شرمندگی ہوگی تو یا اللہ بس آپ ہی میری اس ضرورت کو پورا فرمائیں آپ ہی میری حاجت پوری فرمائیں آپ دونوں جہانوں کے مالک ہیں دونوں جہانوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں تو کہتے ہیں جب جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں اس کے قریب ہوا تو میں نے اسے پوچھا اس نے اپنی حاجت بتائی جتنی ضرورت تھی میں نے اس کی وہ ضرورت پوری کر دی اور پھر میں نے اسے چلتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو یہ میرا کارڈ ہے اس پہ میرا نام اور ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو تم مجھ سے رابطہ کر لینا تو آگے سے اس کا جواب سنیے وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے نہ آپ کے کارڈ کی ضرورت ہے نہ مجھے آپ کے ٹیلی فون کی ضرورت ہے نہ مجھے آپ کے نام کی ضرورت ہے میری جو ضرورت تھی میں اپنے اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا اس نے آپ کو بھیج دیا میری ضرورت پوری ہو گئی تو جس اللہ نے میری ضرورت اب پوری کی ہے میں پھر بھی اسی سے مانگوں گا اور وہی میری ضرورت کو پورا کرے گا تو بس دوستو اللہ سے مانگنا سیکھیں اللہ کے سامنے رونا سیکھیں انشاءاللہ جب سچے دل سے پکے دل سے ہم اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنتا بھی ہے وہ دیتا بھی ہے تو بعض دفعہ ہماری دعائیں جو ہے قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ دعا تو قبول ہوتی ہے مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کے ملنے میں ہمارے دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور اللہ کو وہ معلوم ہے اس لئے اللہ تعالی ہمیں وہ چیز نہیں دیتے اس کے بدلے میں کوئی آفد کوئی بلا کوئی مسئیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں اور پھر ان دعاوں کو جو قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لئے زخیرہ فرما لیتے ہیں سنا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو بڑے بڑے انعامات مل رہے ہوں گے تو جب وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمارا کوئی عمل تو ایسا نہیں یہ کس کا بدلہ ہے تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ تمہاری جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دیا جا رہا ہے تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی بس دوستو اللہ سے تعلق تعلق اپنا ٹھیک کر لیں اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنی پکی سچی محبت اور معرفت نصیب فرما حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمانا اور بس یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی معاف فرما آخرت میں بھی معاف فرما دینا اور مرتے وقت بھی معاف فرما دینا آسان موت نصیب فرمانا اور قبر میں ہشر میں جتنی بھی منزلیں ہیں ساری آسان فرما دینا والسلام